ہیلو دوستو جیسا کی میں نے وعدہ کیا تھا کی ڈیٹیلڈ جو آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر پوائنٹ کو کلیر کرتے ہوئے چلیں گے سب سے پہلے تو آپ سبی کو بہت 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 بڑھائیاں اور جلدی سے یہ آپ سے ہیلی مل جائے اور جو فائیو ڈے کی کی کمیٹمنٹ سی دکھ رہی ہے وہ بھی آپ کو چھے مہنے کے اندر مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے تو دوستو یہ جو سرکولر ہے ہم سرکولر سے بات کریں گے ہم کیول پوائنٹوں پر بات نہیں کریں گے ہم پوری کمپریہنسیو بات کریں گے جس سے کوئی بچی چھوٹ نہ جائے آپ کو پیسنس رکھنا پڑے گا اور یہ ویڈیو میں دو پارٹ میں بنا رہا ہوں پہلے میں آوارڈ سٹاف کی ساری باتیں کور کروں گا اس کے بعد میں آفیسرز کی کور کروں گا اگر آپ آوارڈ سٹاف کی باتیں سننے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو آپ سیدھے اس پارٹ پہ جمپ کر جائیں جس کو یہاں پہ منٹ میں ہم لکھ دے رہے ہیں تو جتنے منٹ میں آفیسرز کا شروع ہوگا وہاں سے آپ ویڈیو کو بڑھا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ بینکر ہیں اگر آفیسر بھی ہیں تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ کلیریکل کو بھی کیا ملتا ہے اور کلیریکل والے تو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے تو دوستو یہ ڈیٹیلڈ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں بھی ویڈیو کے اور اور ہاں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جرور دبائیے گا کیونکہ نوٹیفیکیشن تب ہی آپ کو سارے ملیں گے اور اگر آپ جی آئی بی سے جی آئی بی کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور ہماری لائیو کلاس کانان اٹھائیے اور موبائل اپلیکیشن جرور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور پوری ڈیٹیلڈ جانکاری آپ کو اگر چاہیے تو نیچے ایک ڈسکرائب باکس میں ایک لنک ویڈیا وہی بھلی ہے چلی دوستو بینا جارہ باتیں کرے ہوئے ہم چلتے ہیں بائپر ٹائٹ کی طرف اور بائپر ٹائٹ میں بلکل سرکولر پکڑ کے بات کریں گے جس سے کوئی بات ہم سے غلط نہ ہو اور پھر بھی آپ کی کوئی 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 رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو پیسنس بنائیے گا دھیان سے سنیے گا ایک بار میں ہی ایسا سنیے گا کہ آپ کو بار بار چھوٹی چھوٹی خبروں پر نہ جانا پڑے پوری اوٹھنٹک خبر آپ تک ملے تو دوستو ٹویلتھ بائپر ٹائٹ سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے ڈیٹ ہے آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس جس کو انٹرنیشنل وومنس ڈے کے نام سے بھی سیلیبریٹ ہی ہم لوگ کرتے ہیں تو سبھی کو جتنے بھی فیمیل ایمپلائیز ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو اگین جو ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے کی بڑھائیاں دیکھیں اس ویڈیو میں بہت سارے سرکولر میں بہت سارے ایسے نام وغیرہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ کوئی کنسن نہیں رکھ رہے ہیں ہم سیدھے آئیں گے کنٹینٹ پر اس سرکولر کے سروع میں بات کی گئی ہے کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ پانچ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اور جو لاس سیٹیلمنٹ ہوا تھا وہ ہمارا نومبر دو ہزار بیس میں سائن ہوا تھا لیکن وہ تھا ہمارا فرس نومبر دو ہزار سترہ سے اب وہ جو ہے سیٹیلمنٹ یہ جو سیٹیلمنٹ ہوا ہے یہ لاغو ہوگا آپ کا فرس نومبر دو ہزار بائیس سے پورا جو برڈن پڑا ہے مطلب پوری بینکنگ سسٹم میں سیلری کے نام سے وہ برڈن پڑے گا آپ کا چار ہیار ایک سو پینسٹ کرو روپے جو کی سترہ پرسنٹ جو ہائی کی بات ہوئی تھی پیس لیپ یعنی پیس لیپ یعنی جتنا پیس لیپ کی کاؤس آتی ہے اس پہ سترہ پرسنٹ کی انکریمنٹ کے ساتھ چار ہیار ایک سو پینسٹ روپے کی کاؤس پڑنے والی ہے جو بھی آپ کی نئی بیسک بنی ہے اس میں جو ہے دی اے کے آٹھ ہزار اٹھاسی پوائنٹ مرج کر دیے گئے ہیں تو جو بھی آج کل کے آپ کے دی اے کے جو پوائنٹ چلنا ہے اس میں سے آٹھ ہزار اٹھاسی پوائنٹ وہاں مرج ہو گئے ہیں اس کے بعد کے اوپر کے پوائنٹوں پر آپ کو دی اے نیا ملے گا جو کی جو بیسک پیتائے ہوگی اس پر ملے گا جو یہ سیٹلمنٹ ہوا ہے اس سیٹلمنٹ میں کون کون سے بینک ہیں کتنے بینک ہیں اس کے بارے میں یہاں دیا ہے اور کون کون سے ایکٹ کے تحت اس سیٹلمنٹ کو کیا گیا اس کی بات یہاں پر کی گئی ہے آپ کی سیلڈی بڑھنے کی بات تو ہو گئی لیکن یہاں پر ایمپرویمنٹ آف پروڈکٹیوٹی ایفیسنسی اور کسٹمر سرویس پر بھی ایک نوٹ یہاں پر دیا گیا ہے سب سے زیادہ جو ہم کو انتجار رہتا وہ سکیل آف پے کا رہتا ہے تو دیکھیں دوستو اس میں کلیریکل سٹاف اور سب آڈنیٹ سٹاف دونوں کا یہاں پر چارٹ دیا گیا ہے اور یہ جو چارٹ دیا گیا ہے اس میں آپ ایسا سمجھئے کہ آپ کی جو نئی والی جو سیلڈی ہوگی وہ چوبیس ہزار پچاس کی بیسک سے شروع ہوگی اور سب آڈنیٹ کی جو پہلی سیلڈی ہوگی پہلی بیسک ہوگی وہ انیس ہزار پانس ہوگی اس کے بعد جو یہاں لکھا ہوا ہے اتنے اتنے انکریمنٹ اس اس ایماؤنٹ کے آپ کو ملتے رہیں گے اور بیس سال کا یہ چارٹ بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ بیس سال کے بعد آپ کو اسٹیگنیشن کے انکریمنٹس ملتے ہیں اگر ہم اسٹیگنیشن انکریمنٹ کی بات کریں تو اسٹیگنیشن انکریمنٹ کی بہت چنتہ ہوتی کہ اگر کوئی پرموشنس نہیں لیتا ہے تو اس سمیں فائنل بیس سٹیج کے بعد اس کا کیا ہوگا تو یہاں پر جو بہت کلیریکل اور سب آڈنیٹ سٹاف ہے اس کے لیے جو سیل بھی ایلیجول فار 11 اسٹیگنیشن انکریمنٹ یعنی 11 ان کو اسٹیگنیشن انکریمنٹ ملیں گے کب سے 1 نومبر 2022 سے اور یہ جو 11 جو سکیل کے آپ کو 11 انکریمنٹ ملیں گے اسٹیگنیشن کے اس میں جو کلیریکل کو ہے ایک انکریمنٹ 2680 روپے کا ملے گا اور جو سب آڈنیٹ سٹاف ہے ان کو جو ہے 1345 روپے کا اسٹیگنیشن انکریمنٹ ملے گا اگر کوئی نائنٹھ اسٹیگنیشن انکریمنٹ پر ہے تو اس کو جو 10 اسٹیگنیشن انکریمنٹ ہوگا وہ 1 نومبر 2022 سے ملے گا یا دو سال کے بعد جب اس کو 9 اسٹیگنیشن کا انکریمنٹ ملا تھا which average later اور اس کے پھر دو سال بعد اس کو ملے گا 11 کا جو اسٹیگنیشن انکریمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو 9 ملا ہے تو 9 کے دو سال بعد 10 ملے گا اور 10 کے دو سال بعد 11 ملے گا اب دوستو بات کرتے ہیں definition of pay مطلب pay کس کو مانا گیا pay کی اگر بات کریں آپ کا basic pay آپ کا stagnation increment کی بات ہوتی ہے آپ کا special pay ہوتا ہے graduation pay جو آپ کو ملتا ہے کوئی professional qualification کا pay ملتا ہے officiating جو ملتی ہے کوئی increment component ہوتا ہے جو fixed personal pay ملتی ہے آپ کو اور یہ جو pay component ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کو ہم super annuation benefit یعنی retirement کے سمعے کے benefit کی بات کرتے ہیں provident fund کی بات کرتے ہیں gratuity کی بات کرتے ہیں pension کی بات کرتے ہیں یا defined contributory pension scheme کی بات کرتے ہیں اگر ہم dearness allowance کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب pay کیا ہے اس کا مطلب ہے basic pay stagnation special pay graduation PQP officiating special allowance and transport allowance بھی اس میں سامل ہو گیا تو جو transport allowance ہوتا ہے جب DA کی بات کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو DA مل رہا ہے لیکن جب ہم retirement benefit کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جو transportation allowance نہیں ہے دوسرا یہاں پر جو special pay ہے اس کے علاوہ ایک special allowance میں مل رہا ہے اس special allowance پر بھی آپ کو DA مل رہا ہے اگر آپ HRA کی بات کرتے ہیں تو HRA کی جب calculation ہوگی تو اس میں pay کا مطلب کیا ہے basic pay stagnation increment اور special pay graduation pay PQP officiating pay یعنی یہ کچھ component ایسے ہیں جو کی DA کے میں calculate ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر اس میں calculation اس میں HRA میں سامل نہیں ہوگی اب designation کی بات کریں تو آپ کو جیسا کی معلوم ہے پرارے ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو آپ کا SWA اور جو clerk تھا اور SWA بھی تھا اس کو ملا کر کے customer service associate نام یعنی CSA رکھ دیا گیا ہے head cashier کو senior customer service associate رکھا گیا special assistant کو special customer service تو اگر ہم دیکھ پا رہے ہیں تو customer service associate جوڑ دیا گیا ہے یہاں پر تینوں کے نام پر اور اگر سب staff پیون کو بات کریں تو اس کو office assistant نام دیا گیا ہے آپ جانتے ہوں گے تو پہلے assistant نام جو clerical کو دیا جاتا تھا لیکن اب کیونکہ ان سے کام بھی اس طرح کے لیے جانے لگ گئے تو اس لئے ان کو سب staff کو پیون کو یم بول دیا bill جو collect کرتے ہیں دفتری ہیں ان کو senior office assistant head special office assistant جو آم guard ہوتے ہیں ان کو آم guard یا security guard دونوں نام دے دیا ڈرائیور وہی رکھا گیا ہے electrician plant helper کو office assistant technical نام دے کرمچاری کو house keeper نام دیا گیا ہے اور part time سیپر کو part time ہے یعنی جب بھی آپ جوب کر رہے ہیں بینک میں اور گھر میں بتاتے ہیں تو گھر میں آپ کے جو ریلیٹیوز بتائیں گے تو ان ناموں سے تھواسہ لوگوں کو لگے ہاں جی بہت اچھی جگر کام کرتے اوپر special pay کا جکر آئے تھا تو special pay کے بارے میں جو جکر ہے اس کے لئے کیونکہ اب duty آپ کی بدل گئی ہے تو جو اوپر designation تھے اگر آپ کے designation یہ ہے تو آپ کا schedule 2 نیچے دیا گیا اس کے part a according اور اگر آپ clerical اور supported staff میں ہے تو جو سٹیٹ بینک جو اس کو calculate کرے گا وہ لگ بھق 77.39 کروڑ کا جو burden ہے اس پہ ایک الگ سے total allocation میں وہ add کر لے گا اور اس میں سمیہ پر جو پریورتن ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لئے as modified from time to time sell continue to apply تو جو بھی future میں ہوتے سٹاف یا ہو یا سوارڈنیٹ سٹاف ہو سیل بھی ایج مینسن ان پار ڈی تو یہ جو سیڈیول کی بات ہو رہی تو سیڈیول میں نیچے last میں سرکولر سیڈیول ہے اس میں اے بی سی ڈی پر آگیا اور جو گریجشن پی ہے پر پر پی ہے وہ آپ سیڈیول ٹو میں سیل رین فور سپر انیشن بینیفیٹ اس کا مطلب یہ ہوا جو ریٹائرمنٹ بینیفیٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کا یہ والا سامل کیا جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں فکس پرسنل پی کی جو فکس پرسنل پی ہے جو آل دا سینٹر میں بات کری بینک نے اپنی اکومیڈیشن یعنی رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے وہ پہ 2880 ملے گا انکریمنٹ کمپوننٹ آف فپ تو جو انکریمنٹ کمپوننٹ ہوگا فپ پر وہ 2680 اگر سبورڈنیٹ سٹاف کی بات کریں تو ان کے لئے جو ہے اگر اکومیڈیشن پروائیٹ نہیں کی ہے تو 85 اور اگر اکومیڈیشن پروائیٹ کی ہے تو 1445 اور ثرد جو کیس ہمارا کی انکریمنٹ کمپوننٹ آف فپ کتنا ہوگا 1345 ہوگا جو ایمپلوئی ایک نومبر 93 سے پہلے کے ہیں اگر وہ میکسیمم پر پہنچ جائیں گے تو ایک سال بعد ان کو فپ ملے گا ملے گا آف شیئی میکسی میکسی چینج آیا ہے وہ پہلے سات دنوں کا کلاوز تھا وہ ہو گیا ہے کتنا ایدر فور کنٹینیوز پیریاد آف ڈیج اور این اگرگی اف ور ڈیج کلندر مرد یعنی ایک مہینے میں کسی طرح چار دن ہو یا سچ اوفی سیٹنگ پلس اپلکی لینز تو اب یہاں پر بات آ رہی جب بیسک پی کی بات آ رہی تو اس بیسک پی پی جتنے بھی اللونس ملتے ہیں ان کو 15% کی بیسک پی کا 15% اور اس ملنے والے اللونس جو بیسک پی سے کنیکٹیڈ ہیں وہ ان کو ملیں گے اتنے دنوں کا ملے گا اگر ڈیئر نیس اللونس کی بات کرتے ہیں اس میں ایک چینج آیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو کلیریکل سبورڈنیٹ ستاف ہیں 1% of pay پر 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 پوائنٹ آف ان دیکھیں تو جب آپ نے دیکھا تھا جو ان دیکھ ہے وہ اب جو ہے بے سیار دو ہجار سولہ لے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو پوائنٹ ہیں تو سو پوائنٹ کا مطلب پوائنٹ جیرو ون پرسنٹ اور جو بھی ڈیئر نیس ایلاؤنس میں چینج جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ فرس می فرس اگست فرس ہو کر آئے گا اتنا ملے گا ہاؤ سر ایلانس کی اگر بات کریں تو جو بھی سنٹر سارے سنٹر پر کوئی بھی منیمم نہیں کوئی بھی وہ نہیں اور یہ لکھا ہوا ریٹ آف پرسنٹ آف پی تو ہم نے اوپر بیس پی سپیشل پی پی کی جو بات کری تھی ایچار پر پر سر تو جو جو کمپونٹ سامل ہیں اس کا 10.25% آپ کو ملے گا ایچار اور جہاں پر کوارٹرز پروائید ہیں وہاں پہ ایچار 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 ہوگا نہیں ملے گا اور آپ کے سیلری سے 0.15% جو ہے جو فرس سٹیج کی آپ کی سکیل ہے اس ہوگا تو اگر اس کا کہیں ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ سٹیشن سے ٹرانسفر ہوگیا بھار تو جب وہ ٹرانسفر ہوگا تو اس کو وہاں پہ جو ہر ملے گا وہ وہ جیسے آفیسر کو لیج ہاؤس مل جاتا ہے لیکن کلی ری ریکل کیا گیا اگر اس سٹیشن سے ٹرانسفر ہوتا تو 150% ہر اکا کلوج سامل کر لیا گیا ہے ایک نومبر 22 سے جو اس پیشل 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 آیا ہے اس میں کیا کیا گیا ہے 26.50 of the basic pay with application ڈی ای ڈی ای ای یعنی جو بھی آپ کی بیس پہ ہے اس پہ 26.50 پرسنٹ کی آپ کو اس پیشل ملے گا اور اس پہ ڈی ای بھی ملے گا بٹ یہ سپیشل جب ہم وہاں دیکھ رہے تھے جب سپر اینیوشن benefit ہوتے ہیں تو اس میں سامل نہیں ہوگا اس میں سپیشل پیش سامل ہوگی یہ کی وال سپیشل آپ کو ڈی ملے گا 850 پر من ٹرانسپورٹ اللہ پلس اس پہ جو بھی ڈی ای چل دا ہوگا وہ ملے گا جو آپ کے ایمپلوئی جو ہیں پرسن وید بینچمارک ڈی سیل بھی اور 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 ڈی ٹرانسپورٹ یعنی جو آپ کو نارمل ٹرانسپورٹ ملا اس سے ایڈی سن جو آپ کا ملتا ہے وہ الگ سے ملے گا اگر آپ کا ٹرانسپور ہو جاتا ہے تو جو بریک ایج ملتا ہے اس کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ جو بھی ویر ایمپلوئی پروڈیوش ریشیٹ آگر اس نے سرٹیفیکٹ دے دیا کی چیز لاؤس ہو گئی ہیں تو اس کو ملے گا دو ہزار روپے سبورڈیٹ کو ملے چودہ سو روپے لیکن اگر کوئی بھی ریشیٹ پروڈیوش نہیں کرتا ہے تو اس کو لنپ سم ملے چودہ سو روپے سبورڈیٹ کو ایک ہزار روپے چلی دوستو بات کرتے ہال اگر آپ جا رہے تو سبورڈیٹ ستاف میں پندرہ سو روپے پر ڈیم اور ڈیم کا مطلب ہوتا پورا دن نہیں ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم ایک دن مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اور سبورڈنیٹ ستاف کے لیے ہے گیارہ سو روپے اور اگر ہم پانچ لاکھ سے بارہ والے پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تیرہ سو پچاس ادر پلیس پہ ایک ہزار تو یہاں پہ سبورڈنیٹ کے لیے نو سو روپے اور چھے سو روپے اب یہاں پر جو یعنی ہالٹنگ کے علاوہ جہاں رہ رہا ہے اگر ہوتل رینٹ کا ریشیٹ دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے کلیریکل کو بھی سبورڈنیٹ کلیریکل کے لیے ہے ایسے پلیس پر تین ہزار روپے پر دے اور ایسے پلیس پر پچیس روپے پر ایسے سبورڈنیٹ کو پاندرہ سو روپے بارہ سو پچاس ہوتل میں رہنے کا مل گیا ٹھیک ہے اور بورڈنگ چارجز ایڈ 35% آف ہولٹنگ ایلاونس تو جو اوپر یہاں پر ہولٹنگ پورا مل رہا تھا یہ پورا ہولٹنگ نہ مل کے اس کا 35% ہی مل گا پلس آپ کو ہوتل کا رینٹ مل جائے گا جو بارہ لاک سے پوپولیشن والے جیدہ سینٹر پوپولیشن والے سینٹر ہیں وہاں پر جو ہولٹنگ اللہ سینٹر ہے تو اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا سینٹر میں آپ کو کام کلی بھی جاتا اگر 20 کلی میٹر سے زیادہ آپ جا رہے ہیں تو ہی یہ ہولٹنگ کا پرویشن وہاں پر کاؤنٹ ہوگا واسنگ اللہ پر یہاں پر دو سو روپے پر منت جو سائیکل ٹو ویلر اللہ کی بات اگر ہم کریں تو اگر اس کو ڈیلی کسی آفیس وغیرہ میں جانا ہوتا تو اس کو ڈیر سو روپے پر منت یہ سائیکل ملے گا اب بات کتے ڈیپوٹی سی لان آن تو کبھی کبھی دوسری برانچوں میں جانے کا موقع ملتا ہے وہاں پر جو ورک من امپلوئی ہیں اگر ان کو وہاں بھیجا گیا ہے ڈیفرین پلیس میں پریجن پلیس پوست سے دوسرا سہر ہونا چیز دوسری جگہ ہونے چیز تو وہاں پر جو اس کو پی مل رہی ہے اس پی کا سی ون پوائن سی پائی پرسنٹ لیکن اس سے جادہ نہیں ملے گا اور دوسرا تو یہاں پر ورک من اگر وہ جا رہے ہیں کس بات کے لئے سیم پلیس اور ٹو دا ٹریننگ اسٹیبلشمنٹ ایسی جگہ جا رہے ہیں ٹریننگ میں جو بینک کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہاں پر کتنا ہے 4% جو کی میکسیم کتنا ہوگا تو یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ٹریننگ کے لئے ایک الگ ریٹ انہوں نے تیع کیا ہو ہے اور کسی کام کے جا رہے ہیں تو انہوں رہے ہیں تو 8% آب دا پی یہاں دھیان رکھئے گا دوستو یہ پی ہے اس کے سب کے اوپر سرو میں بتا دیئے تھے کہ اگر حر ایک کلویٹ کرنا تو کون 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 دی کرنا دی کرنا تو سب کے الگ الگ تو یہاں پر جو پی ہے اس کا آٹھ سو میٹر تک کی اس میں تو آپ کا 4% ہے اور 1150 ہے اور اگر آپ 1500 کے بیچ میں ہے تو وہاں پر 950 تو اس میں دھیان رکھئے گا کہ جو یہ اگر سی کی بات کریں تو 1000 ایک 1000 سے اوپر لیکن 1500 سے نیچے یہاں پر 1500 میٹر سے اوپر height of end یعنی 1500 اور 15 سے اوپر اس کو ایسے کر سکتے 1500 سے زیادہ ایسے یہاں پر ہے height of 3000 and above یہاں پر less than تو یہاں پر 3% ہے اور 950 ایک special area allowance کی بات کی گئی ہے تو یہ ایک نومبر سے ملے گا special area allowance وہ کیا ہوگا یہاں پر against دیا گیا ہے اس میں جو لکھے وہ hill and fuel allowance کی بات کی گئی ہے اور جو hill and fuel allowance is payable in terms of this settlement then at such place only higher of the two allowances sell be payable تو ان دونوں میں سے جو جادہ ہوگا وہ ملے گا اب جو یہاں پر overtime allowance کی بات کی گئی ہوگا یعنی اگر کو overtime مل چکا تو اس کو دوبارہ سے calculate نہیں کیا جائے اور اس کے لیے جو ہے سٹلم منٹ جو ہی تھی ہماری 1910 1966 سٹلم منٹ تھا اس کے ایک آگر جو یہاں پر کلکولیشن overtime کی ہوگی یہاں پر میڈیکل aid کی اگر بات کریں تو سدھار کیا گیا ہے اور reimbursement of medical expenses under medical aid scheme shall be restricted to an to یہاں پر 2830 روپے پرتی ورس آپ کو medical aid کے نام پر ملے گا لیکن جب کبھی زیادہ expenses ہوتے ہیں تو اس نے بولا تھا reimbursement of medical aid scheme shall be enhanced proportionately for 2 month November and December 2022 اور یہ بات بولی گئی ہے for the calendar year 2022 کے لئے اور یہاں پر ایک scheme بھی implement کی گئی ہے جہاں پہ پیریڈ ڈیل health check up جو ہے all employee کا bank کرائے گا اور آئی check up کے لئے جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی 500 روپے پرتی ورس ان کو ملیں گے جہاں پر تھوڑ سا leave rules کے بارے میں تھوڑ سا modification ہوا ہے اور اس کی بات کی یہ leave rule کو 1 4 20 24 سے implement کیا جائے گا اگر partial modification کی بات کہیں تو a single male parent can avail sick leave for the sickness of child of 8 year اگر 8 سال یا اس سے چھوٹا اس کا بچہ ہے single male parent یعنی wife نہیں ہے تو اس condition میں یا طلاق ہو گیا ہے اس condition میں اس کو sick leave ملے گی اور اگر special child ہے تو وہاں پر اس کی age 15 سال اور اس چھوٹا ہے تو اس کو ملے گی maximum period of 10 days in a calendar year subject to پروڈکشن آف میڈیکل تو اس special child والے بچے کے لئے 10 دن کی maximum پورے سال میں leave اس کو مل جائے گی women employee کے لئے special provision کیا گیا ہے اس میں one day sick leave پر month without production of medical set simple وہ لکھی کی میری طویعت خراب ہے تو اس کو ایک دن کی چھوٹی مل جائے in case جو employee ہے اس کی age 58 سال اور اس سے زیادہ کی ہے تو sick leave may be granted towards hospit of the spouse at the center other than the place of work for a maximum period of 30 day in a kalender تو اگر اس کی wife یا اس کے husband ہے ان کو اگر ان کی خود کی عمر employee کی 58 سال اور سے زیادہ ہے employee کی تو ان کی wife یا husband کی اگر hospital ایشن ہوتا ہے other place پر تو ان کو 30 دن کا ایک calendar year میں special leave مل گی تھوڑا سا modification اور یہاں پہ کیا وائن employee سیل بھی granted sick leave at the rate of one month of each year تو جتنے سال کی اس کی سرویس ہو جاتی ہے ہر سال دس سال کی سرویس ہوگی تو دس مہینے ہو گیا لیکن maximum ہے 720 تو 720 کا مطلب ہو گیا دو سال کی لگ پک اگر single delivery میں اس کے دو یا دو سے زیادہ بچے پیدا ہوتے یعنی وہ leave ان کے death کے پندر دنوں کے اندر آپ کو لینی ہے ایک counselling کے لئے آپ سانتو نہ دینے جاتے ہیں تو time رکھتا اب ایسا تدھی جائے ہو چلے تو وہاں پہ دو تین دن اگر آپ رہتے ہیں تو یہ leave مل جائے گی اگر ہم privilege leave جو calculate کرتے ہیں اور mandatory کو چھوڑ دو باقی ساری چھٹی آپ کے working day سے کم ہو جائیں گی ایسا ہوتا نا دس دن کام کریں تو ایک دن کی چھٹی بنتی ہے اگر پورے سال میں 300 دن کام کیا تو 300 دن اگر کام کیا ہے تو 300 دن بن جتنے بھی workmen union یا association کے principal bearers office bearers ہیں ان کو جو ہے ایک کلنڈر میں 25 دن وں کی special leave پہلے جو پرویجن تھا جو بھی ریجسٹر trade union کے office bearer ہوتے ہیں ان کو privilege leave لینے کے لیے advance notice of 10 days کا جو دیا جاتا تھا اس کو ویویڈ کر دیا یعنی آپ کو 10 day advance notice دینا جو لوگ defense representative ہوتے ہیں یعنی جب کسی کا کوئی case وغیرہ bank کوئی official inquiry چل رہی ہوتی تو اس میں جو help کرتے ہیں آپ کو ایک بندے کا defense representation بنانے کے لیے ایک دن کی special leave یہاں پر ملے گی such leave shall be granted for maximum of 10 occasion in a year یعنی کہ ایک طرح سے ایسا مان لیجئے کہ دس بار مل سکتی یعنی کہ دس لوگوں کے case کو defend کر سکتے female کی 9 month کی special leave ملتی تھی maternity leave وہ کب ہے special maternity leave کا پراؤدان کیا گیا ہے اگر کوئی بچہ adopt کیا ہوا ہے تو اس condition میں بھی 9 مہینے کی maternity leave type کا مل جائے گا اگر جو fertility treatment کراتے ہیں تو اس کے لئے اگر leave ہوتے اور medical certificate اگر آپ پروڈیوز کرتے تو وہاں پر بھی جو ہے within the overall limit of 12 month کا جو پراؤدان ہے کیا گیا ہے casual leave کی اگر ہم بات کریں تو اس میں for a half day for four occasions in a year out of two occasions would be in the morning and two occasions in the afternoon یعنی کی half day leave کا provision کیا گیا ہے اس میں دو دن آپ سوہ لے سکتے ہیں دو دن سام کو لے سکتے casual leave کی بات ہو رہی ہے دو دی two day of casual leave کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لئے بات ہو رہی کہ 24 گھنٹے پہلے بتانا ہو گا at the time of carrying over the balance in casual leave to unavail casual leave the fraction of the balance if any shall be ignore یعنی کہ آدھا اگر چھٹی ہے تو اس کو ignore کر دیا جائے گا special maternity leave 60 دنوں کی grant کی جائے گی in case of still born or death of infant within 20 days تو یعنی کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کیا ہے جس کی برت کے 28 days کے اندر اگر death ہو جاتی تو اس کو 60 دنوں کی special جو maternity leave دی جائے جتنی بھی privilege leave ہیں جو accumulated ہوئی ہیں ان کو encase کیا جا سکتا ہے up to 255 دنوں تک leave کو encase کیا سکتا ہے جب آپ retirement ہو رہا ہو یا کوئی employee death ہو جاتی اس اندر پر اب بات کرتے leave bank scheme کی جیسا کہ ہم نے پہلے leave نہیں ہے لیکن جو employee کوئی ایسی serious illness ہے جہاں دو سال تین سال تک treatment ہوتا ہے تو اس condition میں اس کی ختم جاتی تو وہاں پر کیا ہے کی staff welfare scheme کی انترکت کی voluntary encasement of privilege leave by the employee and a mentioned value and a monetized value of such leave would be pulled under leave bank یعنی ان کی جو value وہ ہے leaves کو ایک جگہ پول کر لیا جائے گا special leave would be sanctioned to the employee affected by such conditions تو ان لوگوں کو اس leave bank میں سے چھٹیاں دی جائیں گی چلی دوستو بات کرتے ہیں leave fair concession کی LFC کی بات کرتے تو LFC میں کیا بدل سب سے پہلی بات ہے جو یہ block کی بات ہے two year block for visit any place within india تو maximum permissible limit ہے وہ 2700 kilometer ایک طرف ہے اور سب ordinate staff کے لیے 2350 kilometer ایک طرف ہے چلی دوستو بات کرتے ہیں leave fair concession کی تو اس میں دیکھئے ہے اس کے لیے for subordinate staff اور 4700 kilometer non subordinate staff اور reimbursement کی اگر ہم بات کریں تو ساری ٹرین یں انکلوڈ کی ہیں رازدھانی ستابدی تیجس وندے بھارت امرت بھارت بس luxury train جو ہے وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی LFC پہ جا رہا ہے وہ اس کی LFC سینکشن ہوئی ہے وہاں پہ advance booking میں train ٹکٹ نہیں ملا تو جو تتکال سے یا premium تتکال کی فیس لے کے بھی آپ کرتے ہیں تو وہ مان لیا جائے گا جہاں پر اگر اس نے پہلے سے LFC اپلائی کر رکھی ہے اور کسی کارن سے LFC کی پرمیشن نہیں ملی یا انہیں کہ ابھی نہیں بات میں جان تو جو بھی کینسلیشن کے چارج ہوں گے وہ برس ہوں گے LFC کے دوران جو break in journey ہوتی یعنی آدھا ہم نے سفر کیا کہ ہم رک گئے پھر وہاں پہ کچھ سمیہ رکے پھر آگے چلے گئے تو اگر ہولی ڈیپینڈنٹ ان میری چلڈرن ہے چاہے وہ سٹیپ چلڈرن ہو لیگلی ایڈپٹی چلڈرن ہو تو ان کو بھی LFC دی جائے گی اور اگر کوئی مینٹلی چیلنج ہے فیزیکلی ڈیپینڈنٹ ہے بردر ہے سسٹر ہے جس کی فورٹی پرسنٹ اور اس سے زیادہ کی ڈیسیبیلی ٹی ہے ان کو بھی LFC دی جائے گی آپ کی ڈیپینڈنٹ 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 اور یہاں پر ایک چیز بہت دھیان سے سن لیجے جو بھولی dependent family member کا جو criteria ہے اس میں family having monthly income not exceeding 18,000 اگر 18,000 per month سے زیادہ کی اگر ان کی income ہے تو holy dependent میں نہیں آئے if monthly income اس سے زیادہ ہوتی ہے اور جو the aggregate monthly income of both the parents exceed 18,000 both the parents will not be considered as a holy dependent of the employee. اگر medical reimbursement کی بات کرتے ہیں یا leave fair concession کی بات کرتے ہیں for all employee any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. یعنی اگر بہت سارے لوگ آپ کے پاس dependent ہیں اتنے سارے تو کسی دو کو یہ benefit مل پائے گا اور employee کو یہ option ہوگا choice دینے کا کہ وہ substitute بھی کر سکتا ہے ایک وہ کہتا ہے کہ substitute either of the dependent اور both once in calendar year یعنی ایک سال میں یعنی اس سال dependency کسی کو دکھا سکتا ہے اگلے سال کسی کو دکھا سکتا ہے اگر 2024 کے لیے بات کریں calendar year کے لیے تو اس کے لیے جو revised monthly income criteria dependent کا وہ لاغ ہوگا ایک دس 2024 سے یہاں پر ایک ری چیک کرنے کی بات ہے کی کیا یہ ایک اپریل تو نہیں ہے لیکن circular میں لکھاوا ایک دس اگر آپ LFC میں جاتے ہیں اور road travel کرتے ہیں اور LFC پر جا رہے ہیں اور جو disabilities کے benchmark ہے ان کے لیے کوئی ساتھ میں کوئی اگر employee جاتا ہے تو تو ان کو بھی یہ facility ملے گی لیکن آپ کو prior approval لینا ہوا competent authority سے تو کس طرح ہے کہ physical disability کے لیے escort کی ضرورت ہے یہ جو ہے department یا controller جو ہے final کرے گا the employee with such benchmark disability does not have an adult family member as dependent to the accompany him اور جو بھی ساتھ میں جو escort جائے گا تو ایک concession ملتا ہے ایسے disabled persons کے لیے تو وہ اس کو وہاں سے avail کرنا ہوگا اب یہاں پر فیملی کی جو definition ہے اس پر بھی کچھ بات کی گئی ہے یعنی employee کا spouse یعنی پتی یا پتنی ہو گئے تو جب road transport سے travel کر رہے ہیں LFC میں تو آپ کو گیارہ روپے پر کلومیٹر پلس toll کی جو بھی فیز دیں گے وہ ہوگا اگر آپ اپنے وہیکل سے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا پرویجن ہوا ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں hospitalization کے ایک لوج کے بارے میں تو یہاں پر the reimbursement of hospitalization expenses under the group medical insurance scheme sell continue to be the same as provided یعنی کی جو group medical insurance scheme ہے اس کے تحت یہ continue رہے گا اور اس میں کچھ improvement کی بات کی گئے would be discussed between the parties and finally اس کے لیے 90 دن کا ایک الگ سے سمیہ لیا گیا ہے اگر retired employee کی بات کریں تو اس میں کچھ جو modifications ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے گیا ہے scheme applicable to retired employee جو ہوگی وہ ایک employee officer کے لیے الگ سے scheme آئے گی اور separate scheme work out why the between the parties the benefit of the would accrue accordingly to the rita تو جو اب نئی scheme آئے گی اس کے according اس میں بات ہوگی اس کے لیے ڈیوی اے جو ہے ایک tender نکالے گا separate revised scheme کے لیے یعنی جو service والے employee ہیں ان کی scheme اور ان کی scheme دونوں الگ ہو جائیں گے اور یہ جو بھی scheme ہے اس کی جو insured کی جو base policy value ہوگی وہ کتنی دو لاکھ ہے تو میٹرو اور اربن میں تین ہزار ادھر سینٹر میں ڈھائی جار روپے آئی سیو چارج جو ہے چھ ہزار ہے میٹرو اور اربن سینٹر میں ادھر سینٹر میں پانچہ روپے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کا اس کی سیلنگ رکھی گئی ہے اب ٹریٹمنٹ میں جیسے کیا ہے ہائی فیور ٹائی فورڈ وغیرہ جوائن ڈیس وغیرہ ہو رہا تو چالیس جار کا میکسیم ٹریٹمنٹ کا ریمبرسمنٹ ہوگا ایسے کیا ہے کورنری انگلوگرام کی بات آ رہی تو سولہ ہزار روپے اور انجیو پلاسٹی کی بات ہوئی تو ایک لاکھ ہے سی اے بی جی بائی پاس سرجری ہو رہی ہے تو دو لاکھ ہے اوپن ہارٹ ہے وال ریپلیسمنٹ دو لاکھ ہے کی ہو رہی ہے تو تیس ہزار ہے کاؤسٹ آف اینٹر آوکولر لینس کی بات ہوئی دس جار روپے نی ریپلیسمنٹ بھی یہاں پر ایک لاکھ روپے ہے اور لیتھوٹریفیسی ملٹی سٹنگ کیڈنی سٹون ریمول ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہمارا ہوتا نا یہ جو آپریشن ہوتا ہے آپ کا اس کے لیے ٹھیک ہے ہیپ ریپلیسمنٹ کے لیے ایک لاکھ روپے لیسک سرجری کے لیے جو پر آئی ہیں وہ پندرہ جار روپے ہارنیا کے لیے چالیس جار ہے ہائیڈو سیل کے لیے بیس جار ہے تو آپ اس والی چیز کو روک کر کے اپنے ایکارڈنگ جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایمبولنس چارج کی بات کریں اگر نون کارڈیاک ایمبولنس ہے تو دھائی جار روپے اور کارڈیاک ایمبولنس ہے تو اس کے لیے پانچ جار روپے یہ بہت اچھا جو ہے اور اگر وینٹیلیٹر اور ریسپریٹری چارج جو ہے پانچ آر روپے پر ڈے ہے پلس آکسین چارج ہے آکسین چارج 100 روپے پر آوار میکسیم ون تھاوجین پر ڈے ہے فیجیشن کی کنسلٹیشن جو ہوگی پر ویجٹ پر وہ ریسٹیشن چارج ہے دو سو روپے کنسلٹیشن روٹین ویجٹ چارج سو روپے نائٹ ویجٹ میں ایمبولنسی ویجٹ پر چھے سو روپے سپیشل کنسلٹیشن چارجز پر ویجٹ تو یہاں پر جو ہے روٹین ڈی ویجٹ کرے گا اگر اسپیشل کنسلٹیشن کی بات آتی تو پانسو روپے اور کنسلٹیشن ویڈ ایسی جی نائٹ ویجٹ ایمرجنسی سات سو روپے اور فیزیو تھیریفی چارج جو ہے تین سو روپے پر ڈے بھی ملیں گے آپریشن کی بات کریں جو مائنر آپریشن اگر ہے آپ کا تو اس میں جو ہے انیسٹیسیا کی پانچ جار فیس ہے اور مائنر آپریشن انڈر جیئے ہے تو وہاں پر سرجن کی فیس اتنی ہے اور انیسٹیسیا کی فیس اتنی ہے اور تھییٹر چارجز اتنا فکس ہیں یہاں پر ٹھیک ہے مائنر آپریشن سیمپل ہے تو سترہ ہزار سات ہزار سات ہزار اور سپر میجر آپریشن ہے تو یہاں پر آپ کا یہ ہوگا چھبیس ہزار اور نو ہزار اور دس ہزار پر آر سب سے ایمپورٹنٹ ویکلی آف کی بات آتی تو ویکلی آف میں بولا گیا ہے کی آل سٹرڈے ایز ہولیڈے انڈر نیکوشیبل انسٹومنٹ ایک سرکار کے اوپر رکھی گئی ہیں پینسن کی اگر ہم بات کریں تو ایک ناؤنبر بائیس سے جو بھی اوپر کلاؤچ سی بن میں ہم نے اوپر بات کری تھی کہ پی ڈیفائن کری گئے اس کے اکورڈنگ اس کی پینسن ڈیسائیڈ ہوگی اس میں ایک ہے option not to claim incremental commutation on revised basic pension اب یہاں پر ایک بات کی گئی ہے option not to claim incremental commutation on revised basic pension تو یہاں پر جو لوگ ایک نومبر 2022 میں employed تھے service میں اور اس کے بعد retire ہوئے ہیں لیکن یہ settlement سے پہلے ہو گئے تو جنہوں نے who had opted commutation on pension will have an option not to claim incremental commutation on revised basic pension تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا basic پہ revised ہو گیا ہے تو اس condition میں گیا ہے will have an option not to claim incremental تو جب آپ کی pension revised ہوگی تو آپ کا commutation بھی تو revised ہوگا تو کہتے ہیں اس میں option ہے کہ آپ چاہیں تو وہ commutation کو revised نہ کریں جو employee ایک گیارہ بائی سے لے کے تیس آٹھ تیس تک retire ہوئے ہیں اس کی بات کی ہے the pension payable to employees based on the average of the emoluments drawn in the last 10 month preceding the retirement retirement سے پچھلے دس مہینوں میں جو انہوں نے average emoluments لیا ہے اس کی calculation سے بنتا ہے تو یہ guidelines جو ہیں pension کے بارے میں یہ point بھی pension کے بارے میں اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا یہاں پر special provision ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے جو ہے resign کر دیا تھا اور resign کرنے کے بعد وہ جو ہے اس pension scheme کو join کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پر پرابدھان کیے گئے ہیں اب state bank of india کے لیے اسپیشل کچھ پرویجن کیے گئے ہیں وہاں پر جو ہے this settlement the following clause do not apply to the state bank of india same shall be settled in the bank تو کچھ باتیں ہیں جیسے pay کیا ہوتی ہے تو اور بینکوں کی تو سب اوپر بتا دی لیکن state bank of india کی pay کے بارے میں کچھ اور additional چیزیں آ سکتی ہیں ایسے ہی designation of best staff کی بات آئی special pay کی بات ہے ان باتوں پر ان باتوں پر state bank کا ایک الگ سے جیسے hill and fuel allowance ہے اور ان چیزوں پر state bank کی definition کچھ الگ ہو سکتی ہے اور نشیط روپ سے کچھ بیٹر ہی ہوں گی implementation کی بات کریں تو یہاں بولا گیا ہے the financial benefits emanating there from shall be given effect to within a period of 90 days from the data یعنی 90 دن کے اندر تو عام طور پر مجھے لگتا ہے کہ اسی مارچ میں پیمنٹ آپ کا ہو جائے گا اور یہ ایک سال ایک نومبر 2020 سے پانچ سالوں کے لیے لاغو ہو گیا تو دوستو یہ پورا جو ہے line to line ہم نے explain کیا آپ کا award staff کا اور اس کے بعد ہم explain کریں گے supervising staff کا اور جو لوگ supervising staff کا direct دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ سیدھے پہنچ جائیں گے اس time پر تو دوستو یہ summary tree award staff کی دوستو اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ share جرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ circular سے بات کی گئی ہے اس میں کوئی چھوڑی نہیں گئی ہے اور جہاں جہاں آپ کو کوئی confusion ہے تو وہاں پہ screen کو روک کے آپ read کر سکتے ہیں اور اگر پھر بھی نہیں دور ہو تو آپ ہم کو contact کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار چلی دوستو آپ بات کرتے ہیں ninth joint note کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ joint note کی جب بات ہوتی ہے تو officers کا settlement ہوتا اس کے بارے بات ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہے یہ sign ہو گیا اور اس کے بارے میں بھی پوری بات کریں گے ہم لوگ اگر موٹی موٹی بات کریں تو یہ جو officers والا جو ہے آپ نے وہاں دیکھا تھا لگ بگ 4500 کروڑ تھا یہاں پر جو ہے 8284 کروڑ ہے اور 17% جو ہے pay slip cost پر وہ component پر calculate ہوا اگر ہم pay scale کی بات کریں تو جو آپ سمجھ لیجیے initial pay جو scale ہے وہ 48483 ہے اسی طرح scale 2 کا 64820 scale 3 کا 85920 scale 4 کا 1,2,330 scale 5 کا 1,2,940 scale 6 کا 1,4,500 scale 7 کا 1,56 اور یہ ان کے لگاتار increment ہے یہاں پر یہ increment دیئے گئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اتنے increment کے بعد stagnation پر پہنچ جاتا اور جو definition of pay ہے وہ دیکھو ہم نے جب ہم نے clerical کا بنایا تھا تو وہاں باتا تھا کہ pay component جو اتنے ساری باتیں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے یہ یوز کی جاتی جب ہم super annuation یعنی retirement کے benefit کو پی کو گری چوی پین کو calculate کرتے تو اتنے component لیے جاتے ہیں لیکن جب ڈیرنیس allowance کو ہم لوگ count کرتے تو اتنے component پر ہم لوگ ڈی اے نکالتے ہیں اس کو ہم لوگ اس کے بعد بات ایچاری کی بات کریں تو اتنے پوائنٹ پر ہم ایچار سٹاف میں جو stagnation increment ہیں وہ گیارہ ہیں لیکن یہاں پر جو stagnation increment دیئے ہوئے ہیں تو جو لوگ بھی اپنی ریچ پر ریچ ہو گئے تو ان کے لیے کیا ہے سی بن جو ہیں وہ ہیں اور پہلے دو stagnation increment ہوں گے چھپیس سو اسی کے اور بعد کے جو پانچ ہوں گے وہ انتیس سو اسی کے ہوں گے اور اس میں بھی ایک وہ ہی بات ہے کی جو آپ کا جو آفیسر سکیل ون والے ہیں اور وہ پہلے سے ہی جو ہے 5 stagnation increment جو ہے ان کو eligible ہیں for the monetary benefit of the sixth stagnation increment 2 year after the release of the fifth تو پانچ تو جو ہے آپ کو لگاتار مل رہے ہیں لیکن جو چھٹا ملے گا وہ پانچ پورے ہونے کے بعد دو سال بعد ملے گا اور جو سات ملے گا وہ چار سال بعد یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پانچ تو آپ کو لگاتار مل رہے ہیں اور چھٹا والا جو ہے ایک سال گیپ چھوڑ کے ملے گا اور سات والا پھر ایک سال چھوڑ کے گیپ ملے گا یعنی وہ دو دو سال کے جو گیپ ملے گے آپ کو چار سال بعد ملے گا اگر ہم scale 2 کی بات 3 کی بات کریں تو ان کے جو پہلے چار سٹیگنیشن انکریمیٹ ہوں گے وہ 2980 روپے کے ہوں گے اور جو اس کے بعد والے جو چار ہوں گے وہ 3360 ہیں تو یہاں پر ہم ایک بات دیکھ پا رہے ہیں scale 3 کے لیے جو سنکھیا 8 رکھی گئی ہے اور وہ کیسے ہوں گے وہ اسی طرح سے ہوں گے اگر وہ چھٹے والے پر ہیں تو جو ساتھ والا ان کو ملے گا وہ ان کو دو سال بعد ملے گا جو 3360 والا ہے اور جو آٹھ والا ہوگا وہ پھر اس کے دو سال بعد اور ملے گا یعنی کہ چھٹے سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو چار سال کو ثرد سٹیگنیشن انکریمنٹ ملے گا وہ سیکنڈ کے دو سال بعد ملے گا جو فورت سٹیگنیشن ملے گا وہ چار سال بعد ملے گا اور جو فیبت ہوگا وہ پھر دو سال یعنی چھے سال بعد ہوگا آپ ایسے سمجھ لیجئے اس کو جو تین سٹیگنیشن کے ہوئی ہے اور جو یہ انکریمنٹ ملے گے یہ ان کو فریقوینسی آف ٹو ایرز ایچ چار ہزار روپے کا ایک ملے گا پہلے ان کو ایک سٹیگنیشن انکریمنٹ ہی ملتا تھا اور ان کو جو پہلا سٹیگنیشن انکریمنٹ ملے گا وہ جب فائنل پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے چار سال بعد ملے گا یعنی پہلے سے دوسرے میں آنے میں چار سال لگیں گے اور اس کے بعد اگر وہ تھرڈ اسٹیگنیشن پہ جائیں گے تو ان کو چھے سال لگیں گے یعنی پہلا جب ان کو ملا ہوا ہے تو اس کے چار سال کے بعد دوسرا ملے گا اور اس کے بعد دو سال بعد تیسرا ملے گا اور اس کے پھر دو سال بعد ان کو چوتھا ملے گا یعنی ایسا کہہ سکتے کہ آٹھ سال میں چار جو اسٹیگنیشن انکرمنٹ ان کو ملیں گے اور اگر سکیل سکس کی بات کی جائے تو ان کی فریکوینسی جو ہوگی ہر دو سال میں ان کو ایک ملے گا ایماؤنٹ کی بات کریں تو جو پہلے دو انکرمنٹ ہیں وہ چار جار کے ہیں اور تھرد جو ہیں وہ آپ کا چار جار تین سو چالیس ہے تو جو پہلا والا ملے گا ان کو فرس اسٹیگنیشن وہ ریچنگ جو میکسیمم ریچ کر جاتے تو اس کے دو سال بعد ملے گا اور سیکنڈ جو ملے گا وہ چار سال بعد ملے گا اور جو تھرڈ ہوگا وہ چھے سال یعنی دو دو سال کے گیپ میں ملے گا اور جو سیکیل سیون میں ان کو تین سٹیگنیشن ملے گے چار جار تین سو چالیس کے حساب سے جو دو دو سال یہ بہت بڑی خبر سمیں آ رہی جو آپ کا جی آئی بی سی آئی بی که جو آپ کی دیماند تھی کی سی آئی بی میں بھی دو ملے تو سی آئی بی کے لیے اس میں بات آئی ہے پر کی has already acquired sell acquired here in after جی بی maximum of the scale pay after reaching the stage one which is one stage less than the maximum scale pay has not earned increment otherwise entitled on account of acquiring such qualification when there were no increment to provide the scale of pay whose employee the stagnation increment in such case may be advanced by the one year or two year at the case may be اور جو اس بار جو نیا ہوا ہے اس میں کیا ہے cib یا part two کے لئے بولا ہوا ہے ki eligible for second additional increment from first november 2022 یعنی پہلے سے بھی اگر آپ نے cib کیا ہوا ہے تو آپ کو ایک november 20 سے second increment بھی مل جائے گا اب جن کا پہلے سے stagnation ہو چکا تھا ان کو ایک PQP ملتا گا اب ایک یہاں پہ fix personal pay یہاں پر officers کے لئے جو fix کی گئی ہے تو اس میں جو بات کی گئی ہے fix personal pay together with house rate allowance sell be at the following rates sell remain frozen for the entire period of service تو اس میں ایک fix amount رکھ دیا گیا کی increment component 2680 روپے تو ڈی اے جو ہے یہاں پر ایک 11 22 کو اس پر fix کر رہا ہے 200 روپے اور total fpp اب یہاں پر دونوں جوڑ دیں گے تو fpp اتنا بن جائے گا اس طرح جتنے بھی increment component ہے اس کے ساتھ دی ایک fix personal pay بنا دی گئی ایک جو PQP ملتا جس نے جو ہے جو جی بھی کیا ہوا ہے تو اس کو PQP ایک ہی مل رہا ہے جس نے جو ہے ہو ہے پاس CIV تو CIV کے پاس کرنے پی PQP 1 بھی ہے PQP 2 بھی PQP 3 تو یہ CIV کے نام پر پی PQP 2 تھا پہلے اب ایک اور پی PQP جو بیس اینڈیکس ہے اس بار کتنا دو ہزار سولہ کر دیا گیا ہے تو دو ہزار سولہ کو 0.01 پرسنٹ چینج اندہ پی چینج اندہ دو ہزار سولہ اوور تو یہاں پر 123.03 پوائنٹ کے اوپر کی کیلکولیشن اب یہاں پر آگے چال ہو جائے جیسے جیسے کیلکل تو فکس تھا یہاں پر کیا کیا میجر ایک کلاس میں 10 پر سنٹ ہے اور ادر پلیس ایریا ون پروژیکٹ ایریا سنٹر پر ستیٹ اف گوہ میں کتنا ہے نو پر سنٹ ہے اگر آفیسر جو ہے ایک رینٹ ریسیٹ پروڈیوس کرتا ہے اس کے بارے بولا گیا ہاؤس رینٹ اللاؤنس پیابل to him سیل بھی دا ایکچوال رینٹ پید بائی ہم دا ایکسیس آور کتنا 0.35% of the pay in the first stage of the scale of پی تو جو بھی اس کا جو ہاؤس رینٹ ہوگا وہ اتنا ایکس پیمنٹ ہوگا in which is پلیس with ای above والے ہیں اور state of go میں کتنا ہے یہاں پر city compensatory allowance 2300 روپے ہے اور جو اس سے کم 5 لیک سے اور اس سے کم والے ہیں تو وہاں پر 1900 روپے ہے location allowance کی بات کی گئی ہے یہاں پر 1200 روپے جو ہے پیبل ہوگا learning allowance تو ان کو ایک الگ سے learning allowance کی بات ہوئی ہے کتنا 850 روپے ہر مہینے اسپیشل allowance کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر percentage کی بات ہے تو scale 1 کے لئے 26.50 percent scale 2 and 3 کے لئے 28.30 scale 4 and 5 کے لئے 30.5 percent اور scale 6 and 7 کے 31.50 Deputation allowance کی اگر بات کریں تو 7.75 percent اور maximum 7500 پر مات اور اگر اسے same place پہ Deputation پہ بھیجا گیا یا ایسی training پہ بھیجا گیا جہاں پر وہ کیا ہے establishment not owned by the bank تو وہاں پر 4 percent ہے اور 3750 پر منت ملے special area جو allowance ہے وہ آپ کا nx 5 میں نیچے دیا گیا ہے hill and fuel allowance کی بات کریں تو وہ ہی جو category تھی وہاں پر 1500 سے 1500 میٹر والے میں 2 percent 1450 ہے اور 1500 سے 3000 میں 0.5 percent 1900 روپے ہے اور 3000 سے اگر ہے تو 5 percent 3750 روپے ہے officiating allowance کا بلکل سیم اسی طرح سے ہوا ہے جیسے کم سے کم چار دن کی چاہے وہ continuous basis پہ ہو یا توڑ توڑ کر بھی ہو تو اس کو officiating allowance ملے گا اگر اس کا transfer mid academic year میں ہو جاتا ہے تو اس condition میں جو ہے وہاں پر mid academic transfer allowance ملے گا per child اگر دو بچے ہیں تو دو بچوں تک ملے 25 روپے closing allowance کی بات کی تو 14 24 سے ملے گا 1500 روپے per quarter payable to the officer per quarter ملے گا 1500 روپے اور halting allowance کی بات کریں تو جو 6 and above والے metro میں 4050 major city 29 25 اور area 24 75 other places 250 اگر ہم 4 and 5 کی بات کریں تو 33 75 29 24 75 اور 250 روپے اور scale 1 to 3 کی بات کریں تو 29 25 24 25 اور 21 50 اور 1800 روپے اگر transfer پہ compensation کی بات کریں تو up to scale 3 تک 40 000 روپے transfer پر اور 4 and above 50 000 تک ٹھیک ہے اور یہاں پر 15 دنوں کا loading and بورڈنگ چارجز 15 ڈے حالتنگ اللہ سیل بی پیٹ فرم ڈیٹ آف جوائن اٹ نیو پلیس تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ملے گی پندرہ جنوں کا بورڈنگ and لوڈنگ چارجز کیونکہ آپ کہیں رہ رہ رہے یا پندرہ دن کا حالتنگ اللہ میں سے ایک بات یا آپ ہولڈنگ کلیم کر لے یا وہ پہ ہوتل کا ریسیٹ وغیرہ س پھر کلیم کر لے میڈیکل aid کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا ریمبرس منٹ میڈیکل ایکس پینس کیا ہے آفیسر جیم جی سکیل ون میں تیرہ جار ہیں اور ایس ایس بیسک ہے پہلا اینیشل اس پوائنٹ 35% کی ریکووری ہوگی فرنیچر رینٹ ریکووری سیل بھی 0.075% آب دا فرس تو یہاں پر کیا ہاؤس رینٹ ریکووری ہے یہاں پر کیا ہے آپ ک فرنیچر رینٹ ریکووری ہے اب یہاں پر سپر انیویشن بینیفیٹ ہیں جو ہم ایک الگ ویڈیو میں کور کریں گے ایلیف سی کی بات کرتے ہیں اگر ایلیف سی کے موڈ آف ٹریول اور ایکسپینسز کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں بات ہوئی ہے جونئر منجمنٹ کے گریٹ کو ہوگا ای سی فرس کلاس ٹھیک ہے اور اس میں جو پریمیم جو جتنی ٹرین س ہیں وہ بھی اس میں سب سامل ہیں اور اس کو ٹریول بائی ایک ایک کلاس کے لئے بھی پرمیٹ کیا جا سکتا کمپیٹنٹ آثورٹی سے اور اگر میڈیل منجمنٹ کی بات کریں تو اگر مور دن فائیون دیو دوری ہے تو اس میں ٹریول بائی ایک 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 بینہ پرمیشن کے جو ہے اگر پانسو سے کم کی سوٹر ڈسٹنس ہے تو پھر کمپیٹ آثورٹی سے پرمیشن لینی پڑے گی سینئر منجمنٹ کے سیدھے سیدھے ایک سیدھے ایک 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 سیدھے 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 ٹریول سیدھے جو جگہ جو ہے وہاں پر کنیکٹ نہیں ہے ڈسٹنس دس نوٹ ایک سیدھے پانسو کلومیٹر تو وہاں پر بھی جو ہے ان کو کار کی پرمیشن مل جائے گی اگر ایسا ہے تو آپ کو پھر ان سے کور کر نا ہے اور کچھ معاملوں میں جو ہے کمپیٹ آثورٹی سی اپلائی کری ہوئی ہے اور ٹکٹ بک ہے اور بعد میں ڈیفرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کینسیلیشن چارج مل جائیں گے اور اگر سیم جو ہے اس کو سینکسن کی گئی ہے ایڈوانس بکنگ کر رکھی ہے تو وہ وہاں پر اگر نہیں مل رہے ہے ایڈوانس بکنگ میں ہے اس میں 4 year کا block لے لو یا 2 year کا block آپ لے سکتے ہیں اب اس میں بات آتی ہے کہ اگر آپ ڈیسٹینس کرتے ہیں ون وی پچ پانسو کلومیٹر پانچ جار پانسو کلومیٹر ہے فار دا آفیسر جو کی سکیل ون ٹو اور ٹری لے اور فور این سکیل 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 کلومیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی چھٹیوں کو سرنڈر کر کے اپنی LTC کو اگر موڈ آف ٹری کلاس کی بات کری جائے تو یہاں پر ہے کہ جو LTC ہے اس میں بات کر رہے ہیں جون یعنی scale 1 کے لیے جو ہے to travel by air in the lowest fair economy class in which case the reimbursement will be actual fair applicable to the AC first class fair by train for the distance travel whichever is less which ever is less یعنی کی اس کا مطلب یہ ہوا ki AC first class کا Fair train کا وہ یا actual fair آپ کا air اس میں سے جو کم ہو گا وہ آپ کو ریمبرس ہوگا اور اگر ہم یہ بات کریں اسکیل ٹو اور اسکیل تھری کی وائل آویلنگ ایل ٹی سی ویر دا ڈسٹینس اس لیس دن فائیو ہنڈیڈ تو اگر وہ پانسو سے کم کلومیٹر کی دوری ڈسٹینس کر رہے ہیں تو ان کے لیے سیم رول اپلائی ہو اگر ہجوینڈ بھی ورکنگ ہے وائی بھی ورکنگ ہے تو جو ہوم ٹاؤن کے لیے وہ لیتے ہیں وہ can be availed independently وہ الگ سے لے سکتے ہیں اور وہ الگ سے لے سکتے ہیں اگر آپ نورٹھ اسٹ اسٹیٹ میں ورکنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہے ایل ایپسی ویل بگن فروم گوہاٹی اینڈ ایلیجیبل ٹرین فیئر فروم دیئر پلیس ٹو ورک ٹو گوہاٹی ویل بھی ایڈیشنلی پیڈ یعنی جو آپ کی entitlement ہے وہ گوہاٹی تک ہوگا اس کے بعد کا ایڈیشنل جو بھی ہوگا وہ الگ سے پیمنٹ ہو جائے گا اور جو بہت انٹیریئر علاقے ہیں جیسے لکش ٹیپ میں کوچی میں بہت دور دور علاقے ہیں اتراکھن جمہو کسمیر میں تو وہاں پہ جو بھی ان کا ایڈیشنل الیپسی کا ہے اس کے بعد الگ سے ایڈیشنلی ریمبرس ہو جائے گا اور جو disabilities benchmark والے officers ہیں ان کے ساتھ escort کی بھی permission ہے escort والے معاملے میں prior approval ہر بار competent authority سے لینا جروری ہے اور اگر کوئی doubt ہے تو جو departmental controller ہے اس کا decision final ہوگا اور escort کی facility تب ہی ملے گی جب اس کے گھر میں کوئی adult family member نہیں ہے اور اگر ان کو اس طرح کے disability والوں کو کوئی concession rail bus سے ملتا ہے تو اس کو avail کیا جائے گا اگر LTC LFC monetization کی بات کی جائے تو اس کے لئے بات کیا it will be discussed further with the association after taking into regard تو اس کے لئے جو ہے cost implication کو دیکھتے ہوئے LTC LFC monetization کی بات بات میں کی جائے promotion کی اگر بات کی جائے جو fitment کا formula ہوتا ہے اس میں کیا ہے new scale of pay with a protection of minimum one differential تو جو بھی آپ کا پرانا pay scale چلنا تھا جب promotion ہوگا تو کم سے کم ایک increment کا آپ کو ضرور increment ملے گا hospitalization کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ accept sbi کے کچھ additional rules ہیں لیکن sbi کے علاوہ hospitalization کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو hospitalization کے reimbursement ہوں گے جو بھی group medical insurance کرائے جائے گا اس scheme کے تحت جو بھی rate finalize ہوں گے اس کے according ہوں گے the scheme would be discussed between the party اور یہ جو scheme بننے والی بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے 90 دنوں کے اندر جس میں ہم group insurance کی بات project کی گئی ہے اور retired employee کے لئے الگ سے scheme اس میں جو بھی insurance policy ہوگی اس کی جو base policy price ہوگا وہ دو لاکھ روپے ہوگا یہاں پر اگر bad charges کی بات کریں تو وہ ہے metro پر 3000 روپے other center پر 5000 روپے یسیو چارجز کی بات کریں تو metro پر جو ہے 6000 روپے ہیں اور other center پر 5000 روپے اور الگ الگ طرح کے treatment کے لئے یہاں پر الگ الگ cap یہاں پر رکھی گئی ہے تو جیسے clerical میں تھا ایسے یہاں پر بھی ان سب چیزوں کی تو اس کے آپ کو جو بھی آپ کو دیکھنا ہے تو وہاں پر آپ روک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ambulance میں بھی جو ہے ڈائی جار روپے ہے اور kader کے لئے جو ہے پانچ دار روپے یہاں پر other charges ہے a ventilator ہے oxygen ہے reconciliation charge consultation ہے night you get یہ charges کے لئے الگ سے یہاں پر table ڈی گئی ہے اور اگر operation ہوتا ہے تو operation میں maximum انسیلنگ اس طرح کی دی گئی ہے leave rule میں بہت ایک اچھا چینج آیا ہے یہ آیا ہے کہ اگر officer authority کوئی بھی leave کو refuse کرتا ہے یا postpone کرتا ہے تو اس کو جو ہے ہے ریجن کو ریکارڈ کرنا ہوگا کی کیوں وہ ایسا کر رہا ہے جو آثورٹی ہے اور اگر سنگل میل پیرنٹ ہے تو اس کو جو ہے جو آٹھ سال تک کا اگر بچہ ہے تو اس کو سکھ لیو میں جو ہے ملے گی اگر وہ اسپیشل چائلڈ ہے تو اس کو پندرہ سال تک کے لیے جو ملے گی اور وہ جو چھٹی ملے گی میکشم پیریڈ آف ٹین ڈیج انہیں کلنڈر دس دنوں تک کی چھٹی وہاں پر مل سکتی ہے ویمن ایمپلائی کے لیے سیم ہوئی ہے کہ ون ڈے کی جو سکھ لیو ہے بینا میڈیکل بیڈاؤٹ پروڈکشن کے ملے گی اگر ایمپلائی کی ایج اٹھاون سال یا اس سے زیادہ کی تو اس کے سپاؤس کا آدھر سینٹر میں کہیں کوئی اگر ہسپلائیشن ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے میکشم پیریڈ آف ٹھرٹی ڈے کی کلنڈر یار میں چھٹی مل سکتی ہے میڈیکل لیو کے نام سے سکھ لیو کا پرویجن ہوئی ہے سیم کی ایک مہینے کی چھٹی اس کو ایک سال کی سرویس ملے گی اور میکشم سات سو بیس دن ملیں گے اگر دو سے زیادہ بچوں کی ایک بار میں سنگل ڈیلیوری میں دو سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو جو میٹرنیٹی لیو ہے وہ بارہ مہینے کی ملے گی اگر کوئی رشتہ دار اسپاؤس چیلڈرن کے وہاں کسی کی اگر فیملی میمبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پر ایک جو چھٹی ملے گی وہ جو چھٹی ملے گی وہ آپ کو پندرہ دنوں کے اندر آویل کرنی ہے اور ان چھٹیوں میں جب آپ رہیں گے تو آپ کو پرینڈکلیس ڈیو این چھٹیوں میں نہیں ملے ran اور پریولیس ڈیو کے لیے بلکل صاف صاف ہے کہ کچھول کیجول ڈیو اور جو میڈنیٹری remained اگر آپ لیتے ہیں تو ہی آپ کو پریولیس ڈیو میں کا miھوگا اور اہدر چھٹی اگر لیتے ہیں تو پریولیسر کم ہو جائیں گے اتنی جیسے ہوتا ہے نا دس دن میں ایک ملتی ہے یونین کے جو آفیس بیرر ہے ان کو پچیس دنوں کی چھٹی کی بات کی گئی ہے اور جو ایک جو کمیٹی کے میمبر ہے آفیس بیرر ہے ریسٹر ٹریڈ یونین کے ان کے لیے ایڈوانس نوٹیس آب ٹین ڈی آویلنگ پریویزیٹیو کا جو ہے کلوج ہٹا دیا گیا جو ڈیفنس ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو ہر ایک ڈیفنس ریپرزنٹیٹیو بنانے کے لیے ایک جو چھٹی ہے ملے گی اور دس ایک سال میں دس بار ملے گی چار جو ہے ہاف چھٹیاں ملیں گی جس میں دو صوبے اور دو سام آویل کریں گے اور کیجول لیو اگر اس کیٹیگری میں آپ لے رہے ہیں تو آپ کو چوبیس گھنٹے پہلے ویلین ایڈوانس میں بتانا ہوگا اگر اس میں آپ کی فریکشن آف لیو بیلنس ہوتی تو اس کو اگنور کر دیا جائے گا اس کو آگے نہیں چھوڑا جائے گا آناویل کی طرح اور آپ کو جو ہے جو میٹرنیٹی لیو ہے وہ ساٹھ دنوں کی گرانٹ کی جائے گی اگر بچہ کبھی ہوتا نا سٹل بارن یعنی کی وہ جندہ نہیں ہے یا اٹھائیس دنوں کے اندر اس کی اگر ڈیٹھ جاتی تو ساٹھ دنوں کی جو ہے سپیشل میٹرنیٹی لیو ملے گی اور اگر آپ جتنی بھی آپ کی ایکومیٹر پریوریز لیو ہیں ان کو انکیس کیا تھا دو سو پچپن دنوں کے لیے لیو بینک سکیم کی بات کریں تو جو آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو کسی اور ستاف کی چھٹیوں کی اگینسٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی سیریس کسی illness میں ہیں تو ان کو ایکسٹا اورڈنری لیو جو ہے ویڈاوٹ پہ نہیں لینی پڑے گی ویکلی آف یہی ہے کہ جب گورنمنٹ سائن کر دے گی جو فائیو ڈے بینکنگ والا ہے تب ہو جائے گا اب یہ جو رولز ہیں وہ پینسنر سیلیٹڈ ہیں ان کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا جو پینسنر سیلیٹڈ رولز ہیں کافی کامپلیکیٹڈ رولز ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ ایسی ایکس گریسیا پینسنر کا ہے وہ انکلوڈنگ ایس بی آئی سب ایک ہی سکیم ہے کیونکہ ایس گریسیا ایکٹ سے بنتا ہے ٹھیک ہے جو ریجائنڈ ایمپلائی ہیں وہ اگر پینسن سکیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سکیم سے تین مہینے کے اندر ایک جو ڈیسپلینڈری کا جو آفیسر ستاف کا ایک بہت بڑا ایشیو تھا اس کے لیے تین مہینے کے اندر الگ سے کچھ سائن کیا جائے اور کچھ جو پرویجن ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے لیے الگ سے ہیں ان کے لیے پی جو جتنے بھی کلوج یہاں اوپر ہم نے پڑے ہیں ان کے لیے کلوج میں کچھ ایڈیسنل پی وغیرہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے لیے الگ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ایمپلیمنٹیشن کی بات کریں تو یہ ہماری اسکیل آف پی ہے ڈیفنیشن آف پی ہے وہ جو کلوج میں وہ ساری ایک گیارہ بائیس سے یہاں پر لاغو ہو رہی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں جو ڈیپوٹیشن الاؤنس ہے آفیس سیٹنگ کی بات آ رہی ہے میڈ اکیڈمی کی بات آ رہی ہے تو یہ جو ہیں وہ ایک چار چوبیس سے سرو ہوں گے اور یہاں ڈیفنیشن آف فیملی جو ابھی نیا انکلوٹ کیا وہ بھی یہاں پر ہے اور ڈیفنیشن آف فیملی آن لی فر آفیسر کور انڈر میڈیکل میڈیکل انشورنس کی اگر اس بات کریں تو اس میں ڈیفنیشن آف فیملی جو ہے ایک اکٹوبر سے ہے ٹریول کنسیشن کی بات لی فیر کی بات کہیں تو یہ بھی ایک چار چوبیس سے ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ ڈی اے جو وہاں پیسنر کے لیے بات ہے ایک دست دیس سے ہے اور یہ جو ایگریمنٹ ہے ہمارا ایک نومبر بائیس سے ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو ہم نے کمپلیٹ کلیریکل اور آفیسرس کا بنا دیا اگر آپ کے پھر بھی کوئی کوئیری ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیوات کافی لمبا ویڈیو تھا کیونکہ ڈیٹیل تھا تو اس کے لیے آپ کو کہیں کسی بات سننے کی ضرورت نہیں سب کچھ یہیں لکھا ہوا ہے پھر بھی آپ کی کوئیری تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ویڈا لیتے ہیں اور انجوئی کریے اپنا بائی پرٹائز تھینکی سو مچ